امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہ آسانی آپ کے لیے جو مل سکے آپ کو جب آپ بیل آئیکون اون کرتے ہیں تو جو بھی نوٹیفکیشن ہم ویڈیو کا آپ کو سینڈ کرتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے آپ ضرور ایک دفعہ بیل کو آن کر لیں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اگر آپ استقارہ روحانی علاج کرونا چاہتے ہیں یادو جنات کاروبار کے بندیش ہے کوئی بھی مسئلہ ہے گریلو بریشانی گریلو مسئلہ ہے آپ نے اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی مدد کی جائے گی آج کی سب سے پہلی آدیس کے طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو میں عمل اور وظیفہ اپنوں کو پیاروں کو اپنے جو دور ہو چکے ہیں ناراض ہو چکے ہیں روح چکے ہیں ہم بات نہیں مانتے قدر نہیں کرتے دل میں عزت نہیں ہے ان کے لئے وظیفہ بتاؤں گی عمل اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابی کو برا نہ کہو گالی تو بنا اس بلا تو باستقفار گالی نہ دو اس ساتھ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بھی جان ہے تم میں سے کوئی اگر اخد پہار کے برابر سونا بھی خرج کر دے تو ان کے ایک جو آدھا حصہ ہوتے ہیں ان کے کیے ہوئے کام یا ان کے کیے ہوئے جو محنت ہے محبت ہے چاہت ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے یعنی کہ صحابہ اکرام کی اتنی اہمیت ہے کہ اہد پہاڑ یہ پہاڑ جتنا بھی آپ سونا لے آئیں اور اس کو آپ مطلب کہ اللہ کی رامے دے بھی دیں لیکن آپ نے ان کو برا کہا ہو یا ان کو توبہ ناؤزبیلہ کوئی غلطی فاز استعمال کیا ہو تو وہ اس کے برابر اس کی بکشیش ہوئی ہے سیدھی سی بات ہے اس کو اللہ پاک میں بکش نہیں تو اس چیز سے تھوڑا سا خیان رکھیں کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات سوال سمجھ کے ضرور کیجئے گا اگر توبہ ناؤزبیلہ کوئی غلطی ہوگی یا دو نفر پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں جو طریقہ ہے وہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناومید میرا رب میری رب کی ذات کبھی ناومید نہیں کرے گی آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے بہت سے بہن بھائیوں نے مجھ سے روکویسٹ گئی کہ آپ ہی اگر کوئی ہمارا پیارا ہم سے دور ہے ناراض ہے کوئی دور جا چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر تو اس کی کوئی تصویر ہے یا موبائل کے اوپر کوئی تصویر ہے یا تصور بھی تو آپ ظاہر ہے اس کو جانتے ہوں گے سات بار بسات نے یہ عمل کرنا ہے سورہ اخلاص کل ہو اوہ اہد پوری پڑھنی ہے تین مرتبہ سے سات مرتبہ اول آخر دروشی جب ایک مرتبہ پڑھیں تو جس پیارے کو مصخر کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مطلقے آپ کے پاس نہیں ہیں دور ہیں ناراض ہیں تصور ملا کے ایک مرتبہ نام لے کے نام کیسے لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد اللہ خب اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس طرح آپ نے لینا ہے سات دو مرتبہ نام لیں گے سات دو مرتبہ سورہ مبارک پڑھیں گے اول آخر دروشی پیسات تصور میں لا کے ایک دین کی اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا تو اکل کام جب آپ عمل کریں بات نہ کریں جب آپ عمل کریں پاک صاف کپڑے باوضو کریں جب آپ عمل کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں دو نفل حاجت کے پڑھ کے دو نفل توبہ کے پڑھ کے عمل کریں پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں دو نفل حاجت کے پڑھیں عمل کریں کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا آپ نے جس دن آپ نے عمل کرنا ہے اس دن آپ نے کچھا درک لسن پیاس گوشت انڈا مچھلی وغیرہ کچھ بھی نہ کھایا ہو اگر کھایا ہے تو کم از کم دو گھنٹے یا تین گھنٹے تین آورز پہلے کھایا عمل کو عمل کی طرح کریں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں یقین مانیں عمل وظیفہ سال بھی آپ کرتے رہو اس کا لکھ سواب ہے اس کا اپنا طریقہ ہے عمل ایک دفعہ ہے ایک دین کا طریقے سے کریں جگہ مخصوص پاک شور کوئی شور ہو گل نہ ہو سب سو جائیں گھر میں کوئی شور نہ ہو عشاء کے ٹیم یہ تو تحجد کا ٹیم بہت نایاب ہے فجر سے پہلے یہ وقت مقرر ہیں اگر کمرے میں کہہ رہے ہیں تو لائٹ زیادہ روشن نہ ہو کم روشن میں کریں عمل کی کامیابی دیکھئے گا ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور آنکھیں بند کریں بات نہیں کرنی جب وضو کر لیں کسی سے بات نہیں کرنی بہتر یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ نے کوئی عبادت کی ہو کوئی نفل پڑے ہو یا پھر آپ نے کوئی نماز پڑی ہو لاچواف ایک دفعہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے لئے بھی بہت زیادہ احمد رکھتا ہے میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں شوہر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے جو بھی آپ اپنے پیاروں کو پایا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے جو روٹے ہیں ان نراز ہیں ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں رشتے اور رشتوں کی بندیش کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں اللہ پاک نے ہی سب کو بنایا آپ کو بھی جس کے لئے وظیفہ کریں ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا تو طریقے سے وظیفہ کریں نہ کامیابی ہو تو اپنی اس بہن کو پھر کہیے گا جتنے بھی میں آپ کو عمل وظائف بتاتی ہوں یقین مانیں کہ اگر آپ طریقے سے کریں تو ایک وظیفہ ایک دن میں کافی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اگر آپ استخدار وغانی علاج کروانا چاہتے ہیں